بیہار میں لگتا ہے اب ساپ سے کھیلنا عام ہو گیا ہے اسی لئے لوگ آئے دن ساپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا پڑی نام کیا ہوگا ایک بار پھر 66 سال کے بڑے بیکٹی نے اپنے زندگی کو داؤں پر لگا کر ساپ کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور اس کے بعد اس کا پڑی نام جو ہوا ہے وہ بیہنگی چوکانے والا ہے پہلے ساپ نے بڑے بیکٹی کو کٹا اس کے بعد بڑے بیکٹی نے ساپ کو لے کر ایسا کارنامہ کرنا شروع کر گیا جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے پوری خبر مگر اس کے پہلے نمشکار آپ جنتہ جنگشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ وندنا فانڈے اگر راہ چلتے سامنے سے ساپ آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے سوچنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کتنا بھی ضروری کام کہیں کرنے جا رہے ہیں آپ وہ کام چھوڑ کر بھاگنے لگ جائیں گے اچھے اچھے لوگوں کی حالت کھڑاب ہو جاتی ہے جب وہ ساپ کو دیکھتے ہیں لیکن آج کل لوگوں کو گصہ آ جا رہا ہے اور اب وہ ساپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھاگنے کے بجائے اگر ان کو ساپ کارٹ بھی لے رہا ہے تو ان سے وہ بدلہ لینے لگ جا رہے ہیں جہاں کس دن پہلے ہی ایک معاملہ سامنے آیا تھا جہاں دو سال کی بچی نے سب کو چوکا دیا تھا لڑکی ساپ کو چوکلٹ سمجھ کر چبا رہی تھی اور اس کی قسمت دیکھیں وہ صحیح سلامت تو بچ گئی لیکن کئی ایسے معاملے آتے ہیں جہاں ساپ کٹ لینے کے بعد بھی لوگ ساپ کو کئی بار چبا جاتے ہیں ایسے معاملے آئے ہیں لیکن اس بار جو معاملہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہاں ساپ کو چبانے کا معاملہ نہیں ہے لیکن ساپ کے ساپ کھیلنی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک بزرگ بیکٹی کو پہلے ساپ نے کٹا اس کے بعد انہوں نے ساپ کو ایسے عجیب و غریب طریقے سے سبق سکھایا جو خبر سن رہا ہے یہ وہ چوک جا رہا ہے جہاں معاملہ مدیپوڑا جلا سے سامنے آیا ہے جہاں کمار کھنڈ تھانا چھتران ترگت بیسارڈ وارڈ نمبر ساتھ میں ایک بجرگ کو ساپ نے کٹ لیا ساپ نے جب بجرگ کو ڈسا تو بجرگ نے نہ ہی کیون اس کو پکرا بلکہ گسے میں اس کو لے جا کر اپنے درواجے کے خونٹی سے باندھ کر بندھک بنا لیا ساپ کو بندھک بنانے کا یہ معاملہ مدیپوڑا سے سامنے آیا تو مدیپوڑا کے لوگوں نے بورے ویکٹی کو لے کر عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیا ان کا کہنا تھا کہ آخر کوئی ایسی بے وکوفی کیسے کر سکتا ہے حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بورے ویکٹی نے ساپ کو اسے کاٹنے کے بعد بھی گسے میں اپنے گھر کے درواجے کے خونٹے سے لے جا کر باندھا ہے اور جیسے ہی اس نے ساپ کو بندھک بنایا ویسے ہی ان کی جان چلی گئے ساپ کو مجھا چکھانے کے لیے بورے ویکٹی نے اسے پکر کر اپنے درواجے پر لاکر جیسے ہی باندھا ویسے ہی دربھاگی پرن ان کی موت ہو گئی بڑھا ویکٹی چیاست سال کا تھا اور جیسے ہی موت کی خبر پوری گاؤں میں فیلی گاؤں میں مانو سنناٹا چھا گیا بزرگ کا نام رامیشور منڈل تھا جو کہ اپنی گھر کے بگل میں بانسواری میں رکھے کرچی کا بوجھ لانے گئے تھے جس دوران انہیں ساپ نے ڈس لیا پریجون کا کہنا ہے کہ کرچی کا بوجھ اٹھا رہے تھے وہ تب ہی اس میں سے تین زہری لے ساپ نکلے جس میں سے دو ساپ بھاگ گئے اور ایک ساپ نے انہیں ڈس لیا بجرگ نے ہمت نہیں ہارے اور انہوں نے ساپ کے ڈسنے کے بعد بھی کسی طرح اس کو ہاتھ میں اپنے پکرا اور پھر اپنی گھر کے دروازے کے کھونٹی سے لے جا کر بانگ دیا لیکن جیسے ہی ساپ کو بندک بنایا بجرگ کی جان چلی گئی حالانکہ گھر والوں نے انہیں اوسپتال میں بھرتی کر آیا لیکن چکستکوں نے انہیں مدھی پورا ریفر کر دیا بھی نہ دیکھیں ہی اور اس کے بعد راستے میں یہ بات پتا چلی کہ ان کی موت ہو گئی ہے اب بزرگ کی ہمت کی کہانی پوری گاؤں میں آنکھ کی طرح فیل گئی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جتنی دیر میں وہ ساپ کو پکر کر گھر لائے اتنے دیر میں وہ اپنی جان بچا سکتے تھے تو کچھ لوگ کچھ اوری بات ہی کر رہی ہیں جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں اسے بچ آپ کو بتا دے کہ بورے وقت کی جان جا چکی ہے تو آپ بھی آگے سے ایسی حمد مت دکھائیے گا خود کا بچاؤ کیجئے اور اگر ساپ کارٹ بھی لیتا ہے تو ایسے طریقی ہیں جسے اپنا کر آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں اور جل سے جل ڈاکٹر کے پاس جائیے کیونکہ وہ زہریلا ساپ ہے اس کا زہر آپ کے پورے شریر میں فیل سکتا ہے اور آپ کی جان جا سکتی ہے اس کو بندھک بنانے سے پہلے آپ اپنے سرکشہ کیجئے اور سرکشت رہیے باقی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ساپ کارٹ لیتا ہے یا پھر آپ کے کسی پہچان آپ کے سامنے کسی کو ساپ کارٹ لے تو آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے بھی کئی ایسی پرکریہ ہوتی ہے جو آپ کو کرنی ہوتی ہے جس سے ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے بھی پیرت ویکتی کو تھوڑا آرام مل سکیں سب سے پہلے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ بھی شانت رہیے اور آس پاس کا محول بھی شانت رکھنا ہے تاکہ جس ویکتی کو ساپ نہیں کارٹا ہے وہ گھبرائے نہیں کیونکہ اگر وہ گھبرائے گا تو اس کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اور شریر میں جیسے ہی بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو پھر وہ زہر تیجی سے شریر میں پھیلنے لگتا ہے اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ساتھی ساپ اگر آپ کو کارٹا ہے یا پھر کسی کو بھی کارٹا ہے تو آپ گھڑیلو علاج کے بدلے ترنت اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے جلد سے جلد اسپتال میں ڈاکٹر کے نگرانی میں علاج کروائے تو آپ بھی ایسی خبروں سے سیکھ لیجئے اور دھیان ٹکیے جب بھی آپ کو ساپ کارٹے یا کوئی بھی کیریموں کارٹے یا کوئی بھی جیو جنتو آپ کو کارٹا ہے تو اسے بدلہ باد میں لیجئے گا پہلے آپ اپنی جان کو بچائیے سورکشت رہیے باقی ایسی گھٹناوں کو لے کر آپ کی جو بھی راہے کمن باکس میں بتا سکتے ہیں ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے اور باقی ایسی خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے جنتا جنگشن کے ساتھ کیامرے کے پیچھے تھے وشال اور میں کے لئے آپ کے ساتھ وندنا دھنوال